بیانے گذروبار دوستو مسائل کو سمجھو مسکلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم مسائل کو نہیں سمجھے اس کی وجہ سے جو ہے بجا خیلوں کو ہم سمجھے بہت اچھے لوگ ہیں بہت خطرناک لوگ ہیں اچھا من سمجھے اچھا تو وہی ہوتا ہے جس کا اچھے نبی سے تعلق ہوتا ہے نبی کے ساتھ تعلق کر کے اچھا ہو سکتا نبی کے ساتھ دشمنی بغض و بغاوت کر کے کوئی اچھا نبی کے خلاف کر کے کوئی اچھا ایک کروڑ نماز پڑھ لے ایک ہزار حج کر لے کیا کرتا عبادت تخوہ پریزگاریاں سب کر لے جب تک نبی کا نئی ہوا خدا کی خصم وہ اچھا نہیں ہو سکتا اچھا ہونے کے لیے اچھے نبی سے تعلق رکھنا نبی کی محبت دل میں ہونا نبی سے پیار ہونا اور نبی کی محبت میں کچھ کر کے گزرنا تو ہم لوگاں جو جلسے کراتے ہیں اس کو فرض سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں یہ جلسے ہم باجی میں بلکہ یہ جلسے کرنا سنت ہے بلکہ ہم یہ جلسے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اچھے نبی سے کنکشن ہے ہمارا اچھے نبی سے نسبت ہے ہم ان کے غلام ہیں تو غلام اپنی غلامی کا ثبوت ایسے تھے تو کچھ نوجوان نے کہاو بھائی پورے من کے عیدی بزار کے چونستے پہ جمع ہوتے ہیں نقشمندی صاحب بول کر غلامی کا ثبوت دیں گے ہم سن کر غلامی کا ثبوت دیں گے آئو دوستو اب اس نبی کی عظمت کو سمجھتے ہیں اللہ اللہ جس کو رب نے عظمت والا بنا کر پھیجا آنکھ اگر میں کسی کو ڈگری دیئے تو میں اگر کسی کی تعریف کر دوں تو دوسرا آدمی وہ تعریف کو کٹ سکتا ہے کیونکہ وہ دوسرا مجھ سے بڑا ہے تو میں چھوٹا ہوا تو میری تعریف چھوٹی دوسرا بڑا ہے تو اس کی تعریف میری تعریف سے بڑی ہے میں جس کو کہہ دوں یہ اچھا ہے وہ کہہ دیں وہ اچھا ہے تو اس کی فضیلت یادہ ہوئی اب اس نے بڑا کوئی آدمی آگا ہے وہ اچھا ہے تو یہ بھی ختم اس کی فضیلت شروع پھر وہ کہہ دیں کہ وہ اچھا ہے تو ہم اس کی مزیلت قطب ہم اس کی فضیرت شروع اب مگر اللہ جسے اچھا کہہ دے اللہ جس کی تعریف بیان کر دے اللہ جس کی عظمت پر قرآن اتار دے خدا کی قسم پوری دنیا والوں کے اچھے ایک کا اور خدا جسے اپنی تعریف کا حفدار بنا دے وہ تعریف والا دیکھتا اللہ نے جس کی تعریف کی ہے اللہ اللہ اس ذات کا مخابلہ اب کوئی بھی اب اللہ میں تعریف کی ہے تو کیا شان سے تعریف کی ہے دیکھئے اللہ رب العسن اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تمام عالموں کا رب ہوں اور تمام تعریفیں میرے لئے ہیں اور جو لفظ اللہ نے رب العالمین کہہ کر عالمین کا رب اپنے آپ کو کہا آپ صور کر کے دیکھیں اپنے حبیب کی بات آتی ہے تو کیا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَا رَحْمَةً اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمام عالموں کا رب ہوں اور اپنے حبیب کی بات آتی ہے تو کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب تمام عالموں کیلئے رحمت ہے اب اللہ جس کو رحمت پہ دے پوری کائنات والوں کی تعریف ایک طرف اب تعریف مصطفیٰ ایک طرف کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام عالموں کی رحمت ہے تمام عالموں کی رحمت ہے اور رحمت کے بغیر کسی کا بھی گزارہ ہو سکتا بھائی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا کر دیں اللہم افتحنی اگواب ورحمتک مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے اب رہے اللہ میرے لئے تیری رحمت کے دروازے کھو کس کے دروازے رحمت کے درہ زور سے بھولیں اب یہ ہوا کہ مسجد کو بھی جا رہے ہو تو اب رحمت کی ضرورت ہے مسجد جیسے مقام پر بھی اب آپ کو رحمت کے بغیر مسجد کا عمل بھی آپ کا بیکار ہے بات سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنا ہے اللہم وہ اقوام نماز پڑھنا جتنے بڑے کمال کی بات ہے نماز خبور ہونا اس سے بڑے کمال کی بات ہے نماز پڑھ تو لیا یہ فضل ہو گیا لیکن نماز خبور ہو گئی یہ سب سے بڑا فضل ہو گیا اور اس لئے اللہ کہت با رہا ہے بندے مسجد میں آ گیا اب تو یا رکو کرنے والا ہے اب یا سجدے کرنے والا ہے یا تو نماز پڑھنے والا ہے یا تو سبحان ربیل آلہ کی تشبی پڑھنے والا ہے سبحان ربیل عظیم پڑھنے والا ہے اب پڑھتے تو پڑھنے تو والا ہے مگر اس پڑھنے پر تجھے خبولیت کی ضرورت ہے اس پڑھنے پر تجھے خبولیت کی ضرورت ہے کہ تو سجدہ کرے اور نہ خبول کرلو تو رکو کرے میں خبول کرلو عورت قبولیت کے لئے بندے تجھے رحمت کی ضرورت ہے رحمت کے بغیر نہ سجنا قبول ہوتا ہے رحمت کے بغیر نہ رکم قبول ہوتا ہے رحمت کے صدا کے بغیر نہ عبادت قبول ہوتی ہے اللہ رحمت کرتے تو قبولیت مر جاتی ہے تو اسی لئے میرے بندے آ نماز ایسی جگہ کے لئے بھی تجھے رحمت کی ضرورت ہے وہ رحمت کو یعنی میں نے وہ رحمت مصطفیٰ جانے رحمت بنائی بندہ نماز تو پڑھ سکتا ہے مگر خبول ہوئی والکتابہ نہیں پڑھ سکتا اسی لئے اللہ والا بندے خبول ہونا بلے جہاں والا کاروبار چھوڑ گیا ہوں بی بچوں چھوڑ گیا ہوں دوستوں چھوڑ گیا ہوں خبول کر لے تو تیری مہربانی ہو کہ بلے آ میرے بندے میری رحمت کو لے میری رحمت کے سچے تیری نماز قبول ہوگی تو ہم نے پوچھا مولا آخر یہ رحمت ہے کون تو رب جواب دیتا ہے بندے کیا کونی نماز تو نے قرآن نہیں پڑھا ہم نے پوچھا مولا ہم نے پڑھائے تو پھر اس میں تو نے یہ آیت نہیں پڑھی تو نے مولا کون سی رب فرماتا ہے ہم نے تمام عالموں کے لئے اپنے نبی کو رحمت بنا دیا ہے مام عالموں کے لئے میرا نبی رحمت ہے میرے بندے آدام علی مصطفیٰ کو آدام علی اگر میرا حبید مسکرہ دے تو تیرا مسجد میں آنا بھی قبول ہے میرا نبی کو مسکرہ دے تو تیرے شجدے کرنا بھی قبول میرا نبی اشانہ کرتے ہے تو تیری دعا بھی قبول ہے نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دوستو ہے اور درہ زور سے بھولی بازو والے اتنچ نہیں سکنے تو بازو والے بن گئے اتنا آگر سمجھ لیتا تو گھر والا رہتا تھا سبار دل آپ کو لے کہ کئی پاس تو نہ گھر والے نہیں ہے میں گھر میں چاہتا گھر میں ہے تو چار چار میں نہیں جاتے ہم لوگا گھر والے اس لئے گھر میں رہتا ہماری نماز بھی گھر کی مسیدیں ہوتے ہیں کر کے خرید دو مسید گلد دو رہے ہیں وہاں گلدوں سے بخار آوات چھٹو دنے بڑا وڑا رکھا رکھا دے ایک پھر دا رہتا ہے ہاں میں بیٹے کرنے بھول اے ہون لوگاں بے گا رہا ہے منسان اس لئے بڑتا ہے کہ نبی کا صدخہ ہے کہ الحمدالیلہ ہم خر والے ہیں سبارہ اللہ اور ہمارے گھر کی نگرانی کرنے والے آمنہ کا لال ہمارے کاروگار کی نگرانی کرنے والا آمنہ کا لال ہے ہماری آل و اولاد کی نگرانی کرنے والا آمنہ کا لال ہے اور ہم کناہ کاروں کو خدا سے ملانے والا بھی آمنہ کا لال ہے ہمارے پاس نبی کے بغیر نہ زندگی ہے نبی کے بغیر نہ آخری